نرمی عورت کی سب سے اعلیٰ خوبی ہے کامیاب شادی محبت کی نہیں دوستی کی وجہ سے قائم رہتی ہے عورت کو پا لینے کے بعد مرد اس کا ہو کر نہیں رہتا نفسیات بتاتی ہے کہ بعض اوقات آپ کسی سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ حقیقت بھی آپ کا ذہن نہیں بدل سکتی انسان کی سب سے بڑی حالت تاب ہوتی ہے جب وہ خود پر قابو کھو بیٹھتا ہے ضرورت سے زیادہ کی خواہش انسان کے اندر لالچ پیدا کرتی ہے اپنے دماغ کو صاف رکھیں یہ آپ کے پیٹھ سے کہیں زیادہ بہتر کام کرتا ہے نفسیاتی طور پر زندگی میں سب سے زیادہ تباہ کن چیزوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب آپ کی پرواہ کرنے والا کوئی آپ سے دست بردار ہو جائے اس طرح آپ خواتین میں تقریباً 18 سے 24 سال کی عمر میں ہوتا ہے خواتین کی آنکھیں بہت کچھ بولتی ہیں اور یہ ان کے دل کا دروازہ ہے جو عورت کسی کے بہکاوے میں نہیں آتی وہ اپنی پاکیزگی پر فخر کر سکتی ہے جو چیز ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے وہی سب سے زیادہ تکلیف دیتی ہے اپنے موبائل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کم کریں ایک سروے کے مطابق جو شخص موبائل پر کم وقت اوزارتا ہے اس کے مقابلے میں سے 90 فیصد زیادہ تناؤ اور مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے گلے لگانے سے آپ کا موڈ بڑھ سکتا ہے جب آپ کسی سے گلے ملتے ہیں یا ہاتھ ملاتے ہیں تو ڈوپا مین خارج ہوتی ہے اس سے آپ کو اچھا اور خوشی محسوس ہوتی ہے اس لئے اپنے پیاروں کو گلے لگائیں یا ان سے گلے ملیں عام طور پر ایک عورت صرف اس شخص کے ساتھ بحث کرتی ہے جس کی وہ حقیقی معنوں میں پرپا کرتی ہے بحث اس وقت کم ہوتی ہے جب اس کی دلچسپی کم ہوتی ہے ہر لڑکی کی زندگی میں ایک لڑکا ہوتا ہے جسے وہ کبھی نہیں بھول سکتی ہر لڑکے کے زندگی میں ایک لڑکی ایسی ہوتی ہے جسے وہ کبھی نہیں پوا سکتا عورت ہمیشہ مرد کے اندر ایک چیز تلاش کرتی ہے اور وہ ہے خود اپنی خوشبو اگر وہ مل جائے تو وہ اس مرد کی ہو جاتی ہے تھانکس فور ووچن